اسلام علیکم ویڈیو کو ہیلپ کر سکتی ہے جو لیڈیو پریگنٹ ہونا چاہتی ہیں مگر وہ کنسیب نہیں کر پا رہی اس ویڈیو میں میں آپ کو اوویلیشن ڈے کے بارے میں اوویلیشن ڈے کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے اس بارے میں اوویلیشن کے سمٹمز کے بارے میں اور ہم اپنا اوویلیشن ڈے کس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں یہ بھی بتاؤں گی جو آپ لوگوں کو کنسیب کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پریگنٹسی کے لیے ہمارے پیریٹس کا ریگولر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہمارے پیریٹس ریگولر ہوں گی تو ہی ہم ٹائم پر اوویلیشن ہوں گے اور ہم آسانی سے پریگنٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر ہمارے پیریٹس ریگولر نہیں ہیں تو ہم پریگنٹ ہو ہی نہیں سکتے اوویلیشن کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عام طور پر لیڈیز منت میں صرف ایک ہی پار ایک ریلیز کرتی ہیں اور زیادہ تر ایک ہی ایک ریلیز کرتی ہیں وہ ایک اوویریز فیلوپین ٹیوب میں ریلیز کرتی ہیں جو ٹیوب میں 24 آرز کے لیے سٹیک کرتا ہے اور سپم کا ویٹ کرتا ہے فرٹیلائزیشن کے لیے اس دوران اگر وہ فرٹیلائز نہیں ہو پاتا تو وہ ڈیزولف ہو جاتا ہے اور اس منت ہماری پریگننسی کے چانسز بلکل ختم ہو جاتے ہیں یہ اوویلیشن ڈے کہلاتا ہے اس لیے اگر ہم پریگنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا اوویلیشن ڈے کونسا ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا اوویلیشن ڈے کونسا ہے ہمیں اپنے منسٹرل سائیکل کو دیکھنا پڑے گا جو ہمارا منسٹرل سائیکل ہوتا ہے اسے ہمیں دیکھنا پڑے گا زیادہ تر منسٹرل سائیکل 28 دیز کا ہوتا ہے مگر کچھ لیڈیز کا یہ 30 دیز کا 32 دیز کا 35 دیز کا بھی ہو سکتا ہے ومنس اپنے سائیکل کے درمیان میں آوویلیٹ ہوتی ہیں مینس کے 28 دے کے سائیکل میں جو آوویلیشن ڈے ہوگا وہ ڈے 14 ہوگا ہمارے فلو کا پیریڈز کے فلو کا فرز ڈے ہی ہمارے سائیکل کا بھی فرز ڈے ہے آوویلیشن سے پہلے کے دن اور بعد کے دن اور آوویلیشن ڈے کنسیف کرنے کے لیے بہترین ٹائم ہے یہ ٹائم پیریڈ فرٹائل ڈیز بھی کہلاتا ہے اگر آپ ان دنوں میں سیکچول ریلیشنشپ بناتے ہیں تو آپ آسانی سے کنسیف کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ آوویلیشن کی کچھ سمٹمز بھی شیئر کر دیتی ہوں جس کے ذریعے بھی آپ اپنے آوویلیشن ڈے کا پتہ لگا سکتی ہیں آوویلیشن ڈے میں باڈی ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ نہیں مگر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے سیکنڈ اس کے اندر آپ کا سینس آف سمیل بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے آپ ہر چیز کی سمیل اور بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے بلیڈنگ بہت زیادہ مائل ہوتی ہے لیکن بلیڈنگ بہت زیادہ ریئر ہے یہ نہیں زیادہ تر لیڈیز کو یہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جو ہمارا سروکس ہوتا ہے وہ کافی اوپن ہائر اور سوفٹ ہو جاتا ہے تاکہ سپم آسانی سے ایک تک پہنچ سکے اور مائل ایبڈومینل اور بیک پین بھی آپ کو فیل ہو سکتا ہے اور آویلیشن کے ڈے میں آپ کو تھک وائٹ دسچارج بھی ہو سکتا ہے جو تھوڑا سٹکی اور سٹریچبل ہوتا ہے یہ تو تھے آویلیشن کے سمٹمز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے اگر آپ کو یہ سمٹمز فیل نہ ہو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ آویلیڈ ہی نہیں ہو پا رہی کچھ لیڈیز سمٹم فیل کر پاتی ہیں اور کچھ لیڈیز اس کے علاوہ آپ آویلیشن کٹ کے ذریعے بھی اپنے آویلیشن ڈے کا پتہ کر سکتی ہیں مارکٹ میں پریگننسی کٹ کی طرح آویلیشن کٹس بھی ملتی ہیں جس سے آپ یورین ٹیس کے ذریعے اپنے آویلیشن ڈے کا پتہ کر سکتی ہیں ڈے ٹویلپ اور تھرٹین کے بعد سے آپ اپنے آویلیشن ٹیسٹ بھی کر سکتی ہیں ٹیسٹ پوزیٹیف ہو تو یہ ٹائم بیس ٹائم ہے کنسیو کرنے کے لئے کیونکہ اسی طوران اگر ہمارا ایک فرٹیلیشن ہو جائے تو ہماری پریگننسی پردر آگے بڑھنے لگ جائے گی آئی ہوپ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دے گا سبسکرائب ٹو مائی چینل بیل آئیکن کو ضرور پریس کرے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکنشن آپ کو ملتی رہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے مطالق کوئی بھی کوشن پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں اپنی پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کو ریپلائے کرنے کی اپنا بہت سارا خیار لکھے گا تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ